بسم اللہ الرحمن الرحیم سب ہمارے جتنے اس وقت سینئرز ہمارے لیڈرز ہمارے دوست جتنے لوگ یہاں بیٹھے سب کو سلام نا مجھ میں علی محمد صاحب والی انرجی ہے اور نا مجھ میں بیرستر صاحب جتنی اونچی آواز تو میں اسی ٹینور سے اور ٹون سے بات کروں گی برا مات مانیے گا الیکشن میں بہت چیخ لیا گلا بیٹھ گیا الحمدللہ بہت عزت فیل ہو رہی ہے یہاں آ کے میں بھی آپ کی طرح وکیل ہوں پریکٹس نہیں کر دی کیونکہ لائسنس کے پیسے نہیں بھرے اور یہ پورے الیکشن چندے مانگ مانگ کے ہم نے کیا ہے تو انشاءاللہ یہ میں لائسنس کے پیسے بھی بھر دوں گی تو پھر آپ کے ساتھ عدالتوں میں ہی نظر آوں گی اگر پارلیمنٹ کے اندر نہیں چھوڑا جو حالات اسی طرح لگ رہے ہیں دو چار باتیں آپ سے کرنی تھی دیکھیں آج ہمارا ٹاپک تھا رول اف لاؤ آپ سب پریکٹسنگ وہ کلائیں میں آپ کو کیا لیکچر دوں گی لیکن جس جدوجہت سے ہم گزر رہے ہیں اٹلیسٹ اس کی تھوڑی سی جھلک آپ کے ساتھ شیئر کر لوں کیونکہ یہ جو ہمارا مقصد ہے وہ صرف ایک مقصد ہے ہم ہمیشہ پشتوں میں کہتے ہیں کہ مال دخدید ہے یہ جو کچھ بھی ہے سب اللہ کا ہے چاہے ہمارے جانے ہیں چاہے ہمارے مال ہیں چاہے ہماری عزت ہے یا زندگی ہے تو ہم جو اس وقت یہاں کھڑے ہیں آپ کے ساتھ یا عدالتوں میں یا خان صاحب کے ساتھ یہ صرف اس ملک پاکستان کے لئے کھڑے ہیں ہمارے اس سے بڑا کوئی مطلب نہیں ہیں الحمدللہ اس میز پہ آپ کی جو فرنٹ روز ہیں یہ سارے لوگ صاحب نصاب ہیں ان کے گھر ہیں ان کا پیسہ ہے ان کی عزتیں ان کی اولادیں ہیں ہمارے خان صاحب کی طرح اللہ نے ان کو نوازہ ہوا ہے لیکن اگر ان لوگوں نے اپنے گھروں کی بے حرمتی برداشت کی اپنے اوپر جیل برداشت کی ہمارا لیڈر ابھی بھی بے گناہ جیل میں بیٹھا ہے صرف اس لیے کہ یہ ملک رول آف لوگ پہ نہیں چلتا رول آف لوگ کیا ہے خان صاحب نے آسان بول دیا تھا دو نہیں ایک پاکستان مالدار کے لیے الگ قانون مائک بند ہو گیا خیر میں ویسے بونچا بولتی ہو غریب کے لیے دوسرا قانون یہ نہیں ہو سکتا میں جب جیل گئی تھی آڈیالا اس کو تو اب تقریباً چھ سات مہینے ہو گئے ہیں تو پہلا دوسرا دن جب گزر گیا تو میں نے پوچھا کسی سے کہ یہاں پہ اور کوئی صاحب نصاب خواتین ہے کوئی پڑے لکھے لوگ جن کو ہم جانتے ہو نا جن کے ساتھ بلے پڑے ہوں تو آگے سے مجھے جواب دیتے کہ جیل الحمدللہ جیل میں صرف غریب آتے مالدار کوئی نہیں آتا تو یہ آپ کے ملک کا حال ہے کہ ساری سزائیں غریبوں کے لیے ہیں ساری تکلیفیں غریبوں کے لیے اور اس لیے میں رول آف لوگ کا ایک ٹاپک دسکشن کروں گی آپ کے ساتھ صرف سوچ کے لیے جو آپ پہ سے نوجوان ہیں پلیز یہ یاد رکھئے گا کہ رول آف لاؤ کا ڈائریکٹ ایمپیکٹ ہوتا ہے ایکنومک ایکوالٹی پہ معاشی ایکوالٹی کماتے آپ ہیں ٹیکسز آپ دیتے ہیں اس کے مہنگے جوتے کون خریدتا ہے تھانکیو ویری مچ ایک اور بھی ہے وہ بھی خریدتا ہے ایشو یہ ہے ایشو یہ ہے کہ چھہتر سال عام پاکستانی میں اور آپ سب ٹیکس پیئر ہیں ہم کماتے ہیں اور ہم کھلاتے ہیں لیکن جس کو کھلا رہے ہیں وہ پیسے باہر لے کے جا رہے ہیں چلو ٹھیک ہے باہر لے کے انویسٹ کر دیا انویسٹ بھی نہیں کیا اپنے لیے گھر خرید لیے خان صاحب کا گناہ صرف اتنا ہے دو گناہ خان صاحب کے ایک تو انہوں نے اقوام متحدہ میں لا الہ الا اللہ کے جرت کی تھی اس کی ان کو سزا ملی اور اس کا میرے پاس ثبوت ہے کبھی انشاءاللہ اللہ موقع دے گا وہ وقت آئے گا کہ میں کھل کے وہ بات کر سکوں کہ کون خان صاحب سے اس بات پر کون نراز ہے کہ اس نے لا الہ الا اللہ کے نہیں کی جرت کیسے کی ففٹی ٹو مسلمان وہ مالک ہیں اوائی سی میں کیسے نے آشک ہمت نہیں کی اقوام متحدہ میں یہ لفظ بولیں اس نے بولا آگے سے وہ بولتے ہیں کہ آگے سے انہوں نے پوچھا جو وہ نرازگی والے لوگ ہیں وہ کہتے کہ جی وہ پشتوں میں کہتے دے چاہ مشرکو اس نے کس کو کس نے اس کو بڑا بنایا اس کی اللہ نے اس کو بڑا بنایا دل جگرہ رکھیں گے تو آپ بھی یہ بات کریں گے ہم ساری دنیا ایکنومی کی ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہے ہم جنگ کی طرف نہیں جاتے ہم کسی سے نہیں لڑتے لیکن غلامی چھتر سال بعد غلامی ایکسپٹ کرنا ہو ہی نہیں سکتا یہ جو پاکستانیوں نے اپنا خون دے دے کے پاکستان بنایا تھا اس دن کے لیے بنایا تھا کدھر گئے ایک والیٹی بفور دلالہ علی کو آٹھ دس دفعہ لے کے گئے عصد کیسر صاحب کو پتہ نہیں سو دفعہ لے کے گئے مجھے تو دو دفعہ ہی لے کے گئے ایک دفعہ جیل ایک دفعہ کئی اور گھوما دیا بات اس کی نہیں ہے میں تو اللہ کا شکر کرتی ہوں میں جیل گئی ہوں کیونکہ جیل ایک ریسٹ ہاؤس بن چکا ہے غریب اور مجبوروں کے لیے جو تیس ہزار روپے کے لیے چوری کرتے ہیں جو تیس عرب چوری کرتے ہیں اس کو پرائیم منسٹر بنا دیتے ہیں اور جو تیس ہزار بچارے چوراتے ہیں اس کو مار دیتے ہیں ہم نے صرف ایک کام کرنا ہے ہم نے کسی سے نہیں جھگڑنا ہم نے کسی کو غلط الفاظ نہیں کہنے ہم نے صرف وہ یاد رکھنا ہے جو ہمارا اللہ ہمارا رسول اللہ علیہ السلام ہمارے قائد عظم اور ہمارے خان صاحب نے ہمیں کہا ہے رول آف لوگ کا مطلب دو نہیں ایک پاکستان میں بار بار یہ کہہ رہی ہوں کیونکہ جب دو نہیں ایک پاکستان ہوں گے تب ایکنومک ایکوالٹی آئی گے اور اس وقت جو خوف ہے خان صاحب کا ان دشمنوں کا خاص کر بیرونی جواب کی دشمن ہے ان کا ایک ہی مسئلہ ہے اگر پاکستان اپنی فل انڈیپینڈنس پہ پہنچتا ہے اگر ہمیں ایکنومک برتری ملتی ہے ہم معاشی طور پر سٹیبل ہوتے ہیں صحت کارڈ کا انتظار نہ کرنا پڑے ہمارے پاس ہسپتال ہو ہمارے پاس سکول ہو ہماری بچیاں سکول جائیں ہمارے نوجوان نوکر کا بیٹا نوکر ڈرائیور کا بیٹا ڈرائیور باورچی کا بیٹا باورچی یہ لوگ یہ روایت زندہ کرنا چاہتے ہیں اور خان صاحب اس کو نہیں رہنے دیں گے میں اس آخری بات پر ختم کرتی ہوں ہمارے ایک بہت سینئر امینے تھے اب اللہ ان کو بکشے نون لیگ سے تھے انہوں نے مجھے دفعہ سیملی میں بولا کہ ہمیں آپ کے خان صاحب سے نفرت اس لیے ہے کہ وہ پاکستانی میں ایکوالٹی چاہتا ہے ایکوالٹی بیفور دل لاؤ تو میں نے پوچھا کہ اس میں برا کیا ہے داگے سے کہتے ہیں کہ دیکھیں مجھے اللہ نے چودری پیدا کیا اور وہ ایک بندہ ہمارا آج سائے میں نے بیٹھا بغل میں کہتا ہے اس کو اللہ نے کمی کمین پیدا کیا مجھے تو کمی کمین کا مطلب بھی نہیں پتا تھے کہ کمی کمین کیا ہوتا ہے کہتا ہے میڈم میں چودری ہوں یہ غریب ہے اس کو اللہ نے غریب بنایا ہے اس کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے یہی ریزن ہے کہ خان صاحب سے ان لوگوں کو نفرت ہے خاص کر آپ کے مغربی دشمنوں کو اور وہ بھی آپ کے دشمن نہیں ہیں دشمن ہم اپنے خود ہیں کبھی آپ نے سنا ہے کہ کوئی امریکہ کا کانگرسمان بگ گیا امریکہ کا سینیٹر بگ گیا یوکے ہاؤس آف کومنز میں کوئی بگ گیا اور یہاں ہم بھیر بکڑیوں کی طرح بگ جاتے ہیں یہ میری جتنے ہاں کالیگز بیٹھے ہیں ہم سب کے ساتھ ہر قسم کا کام ہوا ہے کہ اس بندے کو چھوڑو اور ہم اس بندے کے ساتھ صرف اس لیے کھڑے ہیں کہ یہ رول آف لاؤ کو مانتا ہے اور یہ رول آف لاؤ کو امپوز کرتا ہے اس سے زیادہ کوئی بات نہیں ہے کسی مہریں نہیں جڑے ہوئے ہم سب گنے گار ہیں ہم کوئی فرشتے نہیں ہیں لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو راہ راست پہ ہمیں چلانے والا ہو ہم اس کی عزت کریں وہ جو آپ ہوئے ہوں یا ہم میں سے ہوں تو آج میرے آنے کا مطلب یہی تھا میں بہت شکریہ ادا کرنا بھی چاہتی ہوں معظم صاحب کو میں بھول گی بتانا انہیں نے میرے ہر ایک کیس کی ہیں شرفظ المروض صاحب نے معظم صاحب نے علی بخاری بھائی نے مجھ تک آدھشاہ کسی نے فیس لنی اگر مجھے پتا چل گیا ان کو کہ میری کیا حیثیت ہے فائنانشلی تو الحمدللہ سب مجھ پہ رحم کرتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جس طرح آئیل ایف نے اور پاکستان کی وہ کلانے جہاد لڑا ہے آپ نے اس کو پیچھے نہیں دیکھنا کہ ہم نے کہا آگے آپ کیا کریں گے ہم آپ سے بہت ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں خاص کر نوجوان بچوں سے بچیوں سے آپ مستقبل ہیں ہم نے آپ کو پاس آن کرنا اور ایک پرسنل بات بتا دوں میں کبھی یہ بات نہیں کرتی بات ابھی میں نے ریسللی بتائے کہ میرے اپنے بچے نہیں ہیں اگر اس پاکستان کے بچے بڑھ جائیں گے تو میں انشاءاللہ اللہ مجھے سنبھالے گا مجھے لوگوں کے لیے بہتری چاہیے اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے پاکستان زندہ بات